موٹر سائیکل سواری کا تارف اور ہیلمٹ کی اہمیت اس موڈیول میں آپ موٹر سائیکل سواری کی بنیادی چیزیں سیکھیں گے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ موٹر سائیکل کیا ہے ایک موٹر سائیکل جسے موٹر بائک بھی کہا جاتا ہے عام طور پر انجن سے چلنے والی دو پہیوں کی سواری ہوتی ہے جس پر ٹانگ اٹھا کر سوار ہوا جاتا ہے اور اس پر کنٹرول کے لیے ہینڈل موجود ہوتے ہیں دنیا کے بیشتر حصوں میں موٹر سائیکلیں موٹر ٹرانسپورٹ کی سب سے سستی اقسام میں سے ہیں موٹر سائیکل کی سواری ایک پرلطف تجربہ ہوتا ہے لیکن اس میں خطرے بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ موٹر سائیکل سوار خطرات سے کم محفوظ ہوتا ہے موٹر سائیکلیں گاڑیوں سے ہلکی ہوتی ہیں اور کم وقت میں زیادہ تیز رفتار پکڑ سکتی ہیں اسی لیے ایک موٹر سائیکل سوار کے پاس محفوظ طریقے سے موٹر سائیکل چلانے کے لیے مخصوص ہنر، معلومات اور مصبت رویہ ہونا چاہیے حفاظت سب سے پہلے کا خیال ہر سواری کے لیے موجود ہونا چاہیے کیونکہ وہ موٹر سائیکل سوار جو موٹر سائیکل کو موثر طریقے سے کنٹرول کرنے میں ناکام ہو کسی حادثے میں ملوث ہو سکتا ہے اور شدید چوٹ کا شکار یا ہلاک بھی ہو سکتا ہے محفوظ طریقے سے موٹر سائیکل چلانے کے لیے ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے کیا پہننا ہے؟ کس پر سوار ہونا ہے؟ موٹر سائیکل کے مختلف حصے آئیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو موٹر سائیکل چلاتے وقت کیا پہننے کی ضرورت ہے؟ موٹر سائیکل چلانے کے لیے درست لباس اور سازو سامان کا انتخاب نہ صرف سوار کو زخموں سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ سواری کو آرام دے بھی بناتا ہے موضوع سازو سامان آپ کو موٹر سائیکل چلاتے وقت پرسکون، گرم اور خوشک رکھتا ہے اور آپ کو سڑک سے توجہ ہٹائے بغیر اپنی سواری کا بھرپور لطف اٹھانے میں بھی مدد دیتا ہے اسی لیے ہر موٹر سائیکل سوار کو حفاظت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ موٹر سائیکل پر سوار ہونے سے پہلے موضوع سازو سامان کا انتخاب کرنا چاہیے موٹر سائیکل سوار کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ سازو سامان انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں ہیلمٹ، لباس، آنکھوں اور چہرے کی حفاظت، گلوز یا دستانے آئیں ان حفاظتی سازو سامان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں ہیلمٹ ہیلمٹ سر پر پہننے والا ایک حفاظتی آلہ ہے جسے موٹر سائیکل سوار استعمال کرتے ہیں یہ سر کی شدید چوٹ سے بچاتا ہے اور موٹر سائیکل سوار کو زندہ رکھتا ہے اگر وہ سر پر اچھی طرح فٹ بیٹھا ہو یہ موٹر سائیکل سوار کی آنکھوں کو گرد اور کیڑوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے یہ ہر موٹر سائیکل چلانے والے اور پچھلی سیٹ کی سواری کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنے جو انہیں فٹ آتا ہو اور بندھا ہوا ہو گاڑی کے کرمپل زون کی طرح ہیلمٹ بھی اس طرح بنائے گئے ہوتے ہیں کہ حادثے میں خود ٹوٹ جائیں اس طرح وہ ٹکر سے لگنے والے زور کے اثر کو زائل کر دیتے ہیں جو دوسری صورت میں سر پر لگ سکتا ہے کبھی کبھی ہیلمٹ پر حادثے کے بعد ظاہری نقصانات کے نشان آیاں نہیں ہوتے مگر وہ اندرونی نقصانات کا شکار ہو جاتا ہے جو نظر نہیں آتے یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ہیلمٹ مکمل حفاظت کرنے کے قابل ہو ہمیشہ حادثے کے بعد نیا ہیلمٹ خریدیں مزید یہ کہ اجلے رنگ کا ہیلمٹ لیں جو کم روشنی اور خراب موسمی حالات میں بھی آسانی سے دکھائی دے اب دکھائی جانے والی ویڈیو یہ سمجھنے میں مدد کرے گی کہ ہیلمٹ کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیسے موٹر سائیکل سوار کو محفوظ رکھتا ہے محفوظ رکھتا ہے ہم مجھے لکھر کرتے ہیں ہممت تسج منتر ہمتوں ہمانتی ہے ہمانتی ہے تسمت مجھے ہیں جس سے احساس کرتا ستاہرز ریویرانی اور تالے آمکتی مثل شهاد حیرت مجھے دے یا شاہ کروژی لنسان لنسان اس ساتھ سایوری کھر لنسان تسول ساتھ پر ایک بیر جوارکان دیگری سا جیگر محلی تابين پر جیگر ایرین لاکے پر او دیگری لیگر اینجا کسی تسک را نید درست جیگر تبھر کہ اس میں دیگر ہے نسیسی تسکار کنید دیگر کنید، کنید کنید، از mandarان چیزی آنکو و کنید کنید، کنید کنید پر کنید اندار قنیدahah بمورک اسی evidentی ہے یہاہ دیگا نکل نہیں ہے تو مجتمع بیٹر امر سکال اور کی نجانب یہ تفعل دیگا ہے لنسان بیٹر روی جنس دیکھر ہم اسی طرح یہ پر مجتمع تقلید لیوین کبھنی روی جنس دیگا نکنی دیگر اس کا ہے۔ کچھ گذر ملتا ہے تو اٹھے رکھے سکتا صاقے الاغر بنائے جائے جب کچھ گذر لکھتا ہے اور مجھے گیر نے بھڑی گیر کا نٹی جب کچھ گذر پیشاہ سے کرتے ہیں پیگویر کرتے ہیں جب اٹھے سکتا ہے جیә نیزی جیوی بڑی ڈیر لیمان کے لئے کسی رو پر آمائے کے لیمان بات پر لیمانت وقت سوالا مخصورت کی سوالا شکریہ سلامتی حق نہیں ملکتا ہے لیکن ، اجتے ارض آپ کی طریقے تارید درگید قدر بھی تارید نہیں تجربت بہر بدون لانجا اس میں کیا جز سیری رک حرکت بہر اعجاب یہ کیونکہ چنی کی شمکت ہے کیونکہ ذکرcurrent خود معلوم چوہ رکی حضرت کیونکہ لانسا ہمت کے لیے نقدر لیکن جل دائمہ ساکر ہے سا کھی خواب ساکتہ معلوم حقا لیتا ہے ا مشایی تو رکھو 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 مجنوسیم استخدم رکھو 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 ساکتہ اس وقت رأسی اللہ علیہ وطب فلک گئی صورتی صورتی لیخت یا حلیٰ شاید صحب سے ثالث یا حلی است رموک پر آیا کام کنگوی پاک رموک پر آمچانا رموک پر آمچانا جو رموک پر آمچانا المترجم ٹساری میں جانب ہوتا انتظر موارد خریر کو فیٹ بری گذاری تشترین طالقا جانبا جانب آت unbelievable ٹی ویرے سواری چیل کھنی رسی جانب آتے رسول موارد خریر بھی آنسان خریری شئی پیدا اوہ کامتا بھی موارد اوہ کامتا لئے ایم تحرسل طالقا رہا تطیقل موارد سواری ایمتار اوہ کامتا بھی جانب آنسان رب موارد مختلف سٹڈیز نے تسلسل سے دکھایا ہے کہ ہیلمٹ پہننا چھوٹیں کم کرتا ہے اور موٹر سائیکل سوار کے حادثے میں بچ جانے کی امید بڑھا دیتا ہے گردن کی چھوٹوں کا سبب نہیں بنتا دیکھنے اور سننے کی صلاحیت پر اثر نہیں ڈالتا آئیں مختلف اقسام کے ہیلمٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں موٹر سائیکل چلانے کے لیے مختلف اقسام کے ہیلمٹ استعمال ہوتے ہیں ہر قسم سے حفاظت کے مختلف درجے فراہم ہوتے ہیں ہیلمٹ کا انتخاب کرتے وقت اس بات پر غور کریں کہ بیشتر موٹر سائیکل حادثات میں سر، چہرے اور تھوڑی پر ٹکر شامل ہوتے ہیں چند عام اقسام کے ہیلمٹ ہیں فل فیس یا پورے چہرے کا ہیلمٹ اوپن فیس یا مو کے تین چوتھائی حصے کا ہیلمٹ موڈیولر ہیلمٹ ہاف یا آدھا ہیلمٹ آف روڈ ہیلمٹ فل فیس یا پورے چہرے کا ہیلمٹ فل فیس ہیلمٹ سب سے عام استعمال ہونے والے ہیلمٹ میں سے ہے کیونکہ یہ پورے سر، چہرے اور جبڑے کے لیے حفاظت فراہم کرتا ہے مزید یہ کہ کھلی سڑک پر جہاں بے تہاشا شور ہو وہاں فل فیس ہیلمٹ ایک خاموش اور پرسکون سفر فراہم کر سکتا ہے یہ موسم اور اڑتی چیزوں سے بھی بہترین حفاظت فراہم کرتا ہے اوپن فیس یا چہرے کے تین چوتھائی حصے کا ہیلمٹ اوپن فیس یا چہرے کے تین چوتھائی حصے کا ہیلمٹ سر کو اوپر، سائیڈوں اور پیچھے سے اچھی حفاظت فراہم کرتا ہے لیکن یہ چہرے اور تھوڑی کو محفوظ نہیں کرتا آنکھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے فیس شیلڈ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے موڈیولر ہیلمٹ موڈیولر ہیلمٹ جنہیں فلپ اپ ہیلمٹ بھی کہا جاتا ہے پورے موں کے ہیلمٹ ہوتے ہیں جن میں آگے کے حصے کو یعنی تھوڑی کی جگہ سے اوپر کرنے کی سہولت موجود ہوتی ہے تاکہ رکنے پر چہرے کو ظاہر کیا جا سکے عام طور پر پہننے والا موڈیولر ہیلمٹ کے سامنے والے تھوڑی کے حصے کو ہیلمٹ پر موجود لیور گھما کر اٹھاتا ہے ہاف یا آدھا ہیلمٹ ہاف ہیلمٹ کروزرز یا سکوٹرز میں زیادہ مقبول ہے یہ دوسرے ہیلمٹ سے ہلکا اور زیادہ آرام دے ہوتا ہے بدقسمتی سے یہ سب سے کم حفاظت فراہم کرتا ہے اور سر کے نچلے حصے اور گردن کو چوٹ کے سامنے کھلا چھوڑ دیتا ہے آف روڈ ہیلمٹ آف روڈ ہیلمٹ ایک انوکھے قسم کا ہیلمٹ ہے کیونکہ یہ آف روڈ ریسنگ کرنے والے موٹر سائیکل سواروں کے لیے خاص خصوصیات کے ساتھ آتا ہے اس کی خصوصیات میں سن بائزر اور تھوڑی کا لمبا سیکشن شامل ہیں جو گرد اور ذرات سے بچاتے ہیں یہ ہیلمٹ بنیادی طور پر چھوٹی ریس کے لیے موضوع ترین ہے لباس موٹر سائیکل چلاتے ہوئے موضوع لباس اور جھوتے پہننا موٹر سائیکل سوار کو ٹکر یا گرنے کی صورت میں چوٹ اور ہوا، بارش، پتھر اور ذرات کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے یہ خراب موسم میں موٹر سائیکل سوار کے جسم میں گرمائش برقرار رکھ کر تھکان کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اجلے رنگ اور منقص کرنے والی چیزیں جیسے سیفٹی ویسٹ موٹر سائیکل سوار کے لیے دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں کو بہتر طور پر دکھائی دینا ممکن بناتی ہیں حبس والے دنوں کے لیے سنثیٹک کپڑے کی جیکٹس اور پینٹس آرامدے، تھنڈک والی اور محفوظ ہوتی ہیں جو موٹر سائیکل سوار کو بہتر طور پر متوجہ ہونے اور بائیک کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے آنکھوں اور چہرے کی حفاظت موٹر سائیکل چلاتے وقت آنکھوں اور چہرے کی حفاظت انتہائی اہم ہے ظاہر ہے کہ ایک فل فیس ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار کی آنکھوں کی موثر حفاظت کرے گا لیکن جب آنکھوں کو تیز ہوا، ریت یا پتھروں سے بچانے کی بات ہو تو بہت سے اور آپشنز بھی موجود ہیں وائزرز اور گاؤگلز آنکھوں کی بہترین حفاظت کے لیے بطور ایک مکمل حل دستیاب ہیں یاد رکھیں خراشوں والے وائزرز اور گاؤگلز رات کے وقت روشنی کو دھندلا اور بگاڑ سکتے ہیں اور اس لیے انہیں تبدیل کر دینا چاہیے دستانے حفاظتی سامان کے سب سے اہم اجزاء میں سے ایک ہیں کیونکہ انسان فطری طور پر گرنے سے بچنے کے لیے ہاتھ آگے کر دیتا ہے لہٰذا حادثے کی صورت میں ممکنہ طور پر ہاتھ ہی وہ پہلی چیز ہیں جو زمین سے ٹکرائیں گے اسی لیے موٹر سائیکل کے دستانوں کا صحیح جوڑا ہتھیلیوں، انگلیوں اور انگلیوں کے جوڑوں کو شدید چوٹ سے محفوظ رکھے گا موٹر سائیکل کا انتخاب ان پر لطف کاموں میں سے ایک ہے جو موٹر سائیکل سوار کرتا ہے لیکن یہ ہمیشہ اہم ہوتا ہے کہ صحیح بائک کا انتخاب کیا جائے جو سوار کے لیے موضوع ہو مختلف اقسام کی موٹر بائکس دستیاب ہوتی ہیں یہ ضروری ہے کہ آپ اس بائک کا انتخاب کریں جو آپ کے لیے موضوع ہو اسے ہینڈل کرتے وقت آپ مکمل اختیار میں اور پر سکون محسوس کریں جس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے زیادہ اونچی، زیادہ طاقتور یا زیادہ بھاری نہیں ہونی چاہیے موٹر بائکس کو ان کے استعمال کی بنا پر تقسیم کیا جا سکتا ہے چند مختلف اقسام کی موٹر بائکس میں شامل ہیں سٹینڈرڈ یعنی آم بائک سکوٹر کروزر بائک سپورٹس بائک سپورٹس ٹورنگ بائک ایڈونچر ٹورنگ بائک ڈیول سپورٹس بائک آم بائک ایک آم بائک وہ ہوتی ہے جو سوار کو ایک آرامدہ سیدھی پوزیشن میں رکھتی ہے اور اس پر ہوا کو پھیرنے کے لیے کوئی فیرنگ موجود نہیں ہوتا یہ انجن کی مختلف اقسام میں دستیاب ہوتی ہیں اور چلانے اور سنبھالنے میں آسان ہوتی ہیں سکوٹر بائک سکوٹر بائک میں عام طور پر چھوٹے انجن ہوتے ہیں اور یہ دوسری بائک کی طرح زیادہ تیز رفتار سے چلنے کی اہلیت نہیں رکھتے ان بائک کو ہائیوے پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے سکوٹر بہترین فیول ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے اور بہ آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے بہترین انتخاب ہے کروزر بائک کروزر وہ موٹر سائیکل ہے جو سوار کو آرامدہ اور ٹیک لگائی ہوئی پوزیشن میں رکھتی ہے ہارلے ڈیویڈسن اس ٹائل کی موٹر سائیکل بنانے والوں میں سب سے زیادہ قابل شناخت ہے کروزر آسانی سے سنبھالے جانے کے لیے نہیں پہچانی جاتی لیکن یہ لمبے سفر کے لیے آرامدہ ہوتی ہیں وینڈشیلڈ اور لگج کمپارٹمنٹس کی اضافی سہولیات سے آراستہ اس قسم کی موٹر سائیکل سیرو سیاحت کے لیے استعمال ہو سکتی ہے سپورٹس بائیک سپورٹس بائیک بنیادی طور پر ریسنگ مقابلوں میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکلوں کی عام چلنے والی قانونی شکل ہے یہ سوار کو آگے کی طرف جھکی ہوئی پوزیشن میں رکھتی ہیں اور آرام کے بدلے تیز رفتاری اور آسان ہینڈلنگ کو ترجیح دیتے ہوئے بنائی جاتی ہیں سپورٹس ٹورنگ بائیک سپورٹس ٹورنگ بائیک وہ قسم ہے جو سپورٹس بائیک کی کارکردگی اور ٹورنگ بائیک کے لمبے سفر کی صلاحیتوں کو اپنے اندر یک جا کرتی ہے سپورٹس بائیک کے مقابلے میں ان بائیکس میں سامان رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اور زیادہ آرام دے بیٹھنے کی پوزیشن فراہم کرتی ہیں ایڈونچر ٹورنگ بائیک ایڈونچر ٹورنگ بائیک وہ ہوتی ہے جو ہموار اور نہ ہموار دونوں سڑکوں پر لمبا سفر کرنے کے قابل بناتی ہیں ان موٹر سائیکلوں میں آف روڈ چلنے کے لیے گراؤنڈ کلیرنس یعنی زمین سے انچائی زیادہ ہوتی ہے زیادہ فیول کی صلاحیت اور زیادہ قابل اعتماد ہونے کے لیے انڈر سٹریسٹ انجن ہوتے ہیں ڈیول سپورٹس بائیک ڈیول سپورٹس موٹر بائیکس کو ڈیول پرپس بائیکس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہموار اور نہ ہموار دونوں سطحوں پر استعمال ہو سکتی ہیں ان بائیکس میں کچھی زمین پر بہتر چلنے کے لیے اونچی سیٹیں اور اونچی سینٹر آف گریوٹی ہوتی ہے یاد رکھیں موٹر سائیکل سوار کے لیے یہ ہمیشہ ضروری ہے کہ وہ مختلف اقسام کی بائیکس چلاتے ہوئے محتاط رہے مختلف اقسام کی موٹر بائیکس کے ساتھ محتاط رہیں تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کو زیادہ خطرہ لاکھ ہوتا ہے جب وہ ایسی موٹر بائیک چلا رہے ہوں جس سے وہ نہ واقف ہوں اسی لیے یہ تجویز کردہ ہے کہ کسی اور بائیک کو چلاتے ہوئے محتاط رہیں چاہے وہ اسی موڈل کی ہو کسی ایسی موٹر بائیک کو چلانے سے پہلے جسے آپ نے پہلے کبھی نہ چلایا ہو آپ کو چاہیے کہ وہ تمام سیفٹی چیکس کریں جو آپ عام طور پر اپنی موٹر بائیک کے ساتھ کرتے ہیں تمام کنٹرولز کا پتہ لگائیں خاص طور پر انڈیکیٹرز، ہورن، ہیڈ لائٹس، فیول کنٹرول اور یہ یقینی بنائیں کہ چلاتے وقت یہ سب آپ کو بغیر دیکھے ہی مل سکیں گیر پیٹرن کو چیک کریں بائیک چلانے سے پہلے تھروٹل، کلچ اور بریکس کو چیک کریں بریکس کو ٹیسٹ کریں یہ پتہ چلانے کے لیے کہ وہ کیسے کام کر رہی ہیں موڈ آہستہ کاٹیں اور خود کو رکنے کا اضافی فاصلہ فراہم کریں آئیں اب موٹر سائیکل کے مختلف حصوں کو سمجھتے ہیں موٹر سائیکل کے کچھ اہم حصے یہ ہیں ہینڈل بار، تھروٹل، فرنٹ بریک لیور، کلچ لیور، شاک ابزوربر، فرنٹ بریک ڈسک، ریر بریک پیڈل، فوٹ پیگ، چین، سونگ آرم اب ان حصوں کو تفصیل سے دیکھتے ہیں ہینڈل بار ہینڈل بار موٹر سائیکل کی سٹیرنگ کے عمل کے لیے ایک ٹیوب کی شکل کا پرزہ ہے یہ تھروٹل، بریک، کلچ، ہورن، لائٹ کے سوچ اور ریئر ویو میرر لگانے کی جگہ بھی فراہم کرتا ہے تھروٹل تھروٹل ہینڈل بار پر دائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے گریپ کو اپنی طرف گھومانے سے رفتار بڑھتی ہے جبکہ اسے چھوڑنے سے رفتار کم ہوتی ہے فرنٹ بریک لیور فرنٹ بریک لیور ہینڈل بار پر دائیں ہینڈ گریپ کے آگے ہوتا ہے جو ماسٹر سیلنڈر سے جڑا ہوتا ہے لیور پر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے دباؤ سے موٹر بائک کی فرنٹ یا اگلی بریک کو کنٹرول کیا جاتا ہے کلچ لیور کلچ لیور بائیں ہاتھ کے ہینڈل بار گریپ کے آگے موجود ہوتا ہے جہاں بائیں ہاتھ کی انگلیاں اس تک پہنچ سکتی ہیں کلچ کو اپنی طرف کھینچنا انجن کی ٹائروں تک ٹرانسمیشن منقطع کر دیتا ہے اور آپ کو بہ آسانی گیر بدلنے کی اجازت دیتا ہے شاک ابزوربر جدید موٹر بائک میں سڑک کے کھڑوں سے لگنے والے جھٹکوں کو جذب کرنے کے لیے مختلف قسموں کی فرنٹ سسپنشنز ہوتی ہیں وہ عام طور پر ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں آسان اور مستحکم سواری فراہم کرنے کے لیے فرنٹ بریک ڈسک جدید موٹر بائک میں اگلے اور پچھلے ٹائروں کے لیے ڈسک بریکس ہوتی ہیں ڈسک بریکس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ موٹر بائک کو جلدی روک سکتی ہیں اور آسانی سے خراب نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ لمبے عرصے تک چلتی ہیں ریئر بریک پیڈل ریئر یا پچھلی بریک کو کنٹرول کرنے کا پیڈل موٹر بائک کی دائیں طرف بلکل فٹ پیگ کے سامنے موجود ہوتا ہے یہ ریئر ماسٹر سیلنڈر سے جڑا ہوتا ہے دائیں پاؤں سے بریک پیڈل پر دباؤ موٹر بائک کی ریئر یا پچھلی بریک کو کنٹرول کرتا ہے فٹ پیگ فٹ پیگز موٹر بائک چلاتے وقت پیروں کو رکھنے کے لیے ہوتے ہیں چین موٹر بائک کی چین ڈرائیو ٹرین کا وہ حصہ ہے جو انجن کی پاور کو پچھلے ٹائر تک لے جاتی ہے سوینگ آرم سوینگ آرم جسے سوینگ فوکس یا پیوٹڈ فوکس بھی کہتے ہیں موٹر بائک کی پچھلی یا ریئر سسپنشن کا مرکزی جوز ہے یہ ریئر یا پچھلے ایکسل کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ سسپنشن سڑک کے جھٹکوں کو جذب کر سکے ایک محفوظ اور آرام دے سواری حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خود کو اور اپنی موٹر بائک کو تیار کریں اسی لیے ہر موٹر بائک کو صحیح طریقے سے تیار اور ایڈجسٹ کرنا چاہیے خود کو اور اپنی موٹر بائک کو تیار کرنے کی تجاویز مختلف موٹر بائک پر مختلف طریقوں سے بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے درست طریقے سے بیٹھنے کی پوزیشن سوار کو بغیر کسی مشکل کے موٹر بائک پر مکمل کنٹرول فراہم کرے گی آئیں دیکھتے ہیں کہ خود کو اور اپنی موٹر بائک کو تیار کرتے وقت آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے موٹر بائک پر بہتر کنٹرول کے لیے آپ کو اس پر بیٹھے ہوئے آرام دے محسوس کرنا چاہیے اپنا سر انچا رکھیں اور اپنی نظر کی سیدھ سڑک کے برابر رکھیں آپ کے بازو پر جسم کو اٹھا کر رکھنے کی وجہ سے زیادہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کے پیروں کو فٹ پیگ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے اگر آپ کی بائک میں ایڈجسٹیبل کلچ اور بریک لیورز ہیں تو انہیں ایسے سیٹ کریں تاکہ آپ کی انگلیوں اور پیروں کی رسائی ان تک آسان ہو ہینڈل بار کے اتنا قریب بیٹھیں کہ آپ بازووں میں ہلکے سبل کے ساتھ اسے پکڑ سکیں آپ کے لیے بازووں کو سیدھا کیے بغیر ہینڈل بار کو موڑنا ممکن ہونا چاہیے ہینڈل گریپس کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنی کلائیوں کو نیچے کی طرف رکھیں انگلیوں کے جوڑوں کو سب سے اونچا رکھتے ہوئے یہ آپ کو کلچ اور بریک لیورز تک پہنچنے میں آسانی فراہم کرتے ہوئے تھروٹل کا بہتر کنٹرول دے گا بریک لگانے پر جھٹکوں کو سہنے کے لیے آپ کی کونی تھوڑے بل کے ساتھ جسم کے قریب اندر کی طرف ہونی چاہیے مڑتے آہستہ ہوتے یا رفتار تیز کرتے وقت بائیک کو متوازن اور قابو میں رکھنے کے لیے فیول ٹینک کو اپنے گھٹنوں سے مضبوطی سے پکڑیں چلتے وقت آپ کے پاؤں فٹ پیگز پر مضبوطی سے بلکل ان کے برابر لگے ہونے چاہیے اور پیروں کے کنٹرولز کو استعمال کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں ہر وقت تیار رہیں